اسلام علیکم ساموین اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جٹوں کے ایک مشہور گوت چیما کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چیما ہندوستان اور پاکستان میں پائے جانے والے جٹ قبیلے کا ایک عام زیلی قبیلہ ہے جسے جنگجو بھی کہا جاتا ہے یہ پنجابی بولتے ہیں اور عام طور پر وسیع و عریض خیتوں کے مالک ہیں چیما اپنی دلیری دیانتداری اور بہادری کے لیے مشہور ہیں چیما قبیلے کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ مغربی پنجاب یعنی پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور بہت سارے جو سکھ ہیں وہ مشرقی پنجاب یعنی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں جٹوں کے تین شاہی کمبے ہیں چیما، سندو اور غیل ستاروں کا مطابق چیما کے ساتھ بہترین رشتہ خان، راجپوت اور آرین کا ہوتا ہے تاہم یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ چیما ذات میں آرین کے ساتھ بہت سخت مطابقت نہیں ہے پنجاب کے چیما، خرد کا ایک چیما، رنجید سنگ چیما، کینیڈا چلا گیا اور کینیڈا کی تاریخ میں منشیات فروشوں اور بدنام زمانہ گنڈوں میں شامل ہو گیا اور اسی کے برعکس چیما قبیلہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور پنجاب میں سینٹ آف پاکستان میں سب سے بڑی تعداد میں سیاسی نشستیں رکھتا ہے این اے سیونٹی نائن سے ڈاکٹر نسار احمد چیما آج قومی اسمبلی میں چیما کی قیادت کر رہے ہیں ان کے اباؤ اداد گشتہ چھ دہائیوں سے ایسا کر رہے ہیں یہ چیما خاندان اب بھی سب سے بڑا اور طاقتور خاندان ہے اس کا تلق وزیر آباد سے ہے اس خاندان میں سرکاری ملازمین، ججوں، پولیس، اہدداروں، وفاقی وزراء اور سبائی وزراء اور یہاں تک کہ صدر پاکستان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے مجودہ نسل میں آئی جی پولیس، ذلفقار، احمد چیما نے ملکی سطح پر مقبولیت حاصل کی ہے اور اسے ملک کا اب تک کا سب سے بہترین پولیس افسر مانا جاتا ہے بہت سے چیما نے ہجرت کی ہے امدادی جنسیوں میں کامیاب کیریر قائم کیا ہے اور دوسرے پیشاور افراد کے لشکروں میں فوج تشکیل دی ہے گجرہ والا جیسے بہت سے ازلاع میں چیما کا بہت مضبوط سیاسی کنٹرول ہے چیما بہت سے رائیس اور فلور میلز کے مالک ہیں جیسے آروپ سے تعلق رکھنے والے غلام حیدر چیما پاکستان میں چاول اور آٹے کا سب سے بڑا کاروبار کرتے تھے مرہوم سردار کیپٹن اتار سنگھ چیما پہلے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے لیکن بیس میں یونی سو پینسٹھ کو دنیا کے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھنے والے ایک ہندوستانی شہری تھے ان کا تعلق ہندوستانی فوج میں سرگرم خدمت سے سب کو دوشی ہونے کے بعد اپنے ابائی گاؤں چکھ سیری گنگا نگر راجستان انڈیا میں رہائش پذیر تھا اگر جگرافیہ لحاظ سے دیکھا جائے چیما سب سے زیادہ زلہ امرت سر میں ہیں پٹیالہ زلہ میں بھی بتالیس گاؤں ہیں کننگم کے مطابق اس علاقے کے ہندوستانی زبان اور پنجاب زبان میں چیما دیس بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ ساہیوال اور سینڈل بار میں عباد ہوئے جب انگریزوں نے ان علاقوں میں نہروں کے ایک بڑے نیٹوک کی تمیر کی وجہ سے پنجاب پر حکمرانی چیما کے کچھ گاؤں راولپنڈی بہاولپور امرتسر غرداسپور جلندر موگا لدیانہ اور سنگرور میں بھی پھیلے ہوئے ہیں جب بہت سے سکھ چیما سیالکورڈ اور گجرانوالہ سے پنجاب کی تقسیم کے بعد راجستان پٹیالہ کرنال اور سرسا میں گاؤں چاکچار ای سری گنگن نگر میں عباد ہوئے اس کے علاوہ کچھ خاندان اتراخن پورنپور اور رامپور بھی منتقل ہو گئے اس خطے کو منی پنجاب بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں سیالکورڈ اور گجرانوالہ عزلہ دونوں میں چیما کی بڑی عبادی ہے جس میں بہت سارے چیما گاؤں ہیں جیسے بیگوال، ویروالہ چیما، جام کے چیما، تاجو کی چیما، آدم کے چیما، بپال والا، ساہو والا، کمالپور، مانپور، اینٹ، لڈی کے چیما اور گجرانوالہ میں بدو کی چیما، کوٹ انایت خان، دلاور چیما، سھرو کی چیما، بڑو کی چیما، منصور علی چیما، رٹی تھٹ، بانکے چیما، کٹھور، کالے والا، خیوے والی، وڈالا چیما، پھلو کی چیما، مرید کے، اور چھبا چیما جنوبی پنجاب میں بہاولپور اور یزمان میں چیما خاندان کی کافی تداد ہے جس میں یہ علاقہ ایک درجن سے زیادہ کمینہ کے ممبروں کو منتخب کرتا ہے ہندوستان میں ریاست پنجاب کے روک نگر اور محالی ازلا میں بھی چیما کی بہت بڑی عبادی ہے جس میں بہت سارے چیما گاؤں بھی ہیں دوستو تو اپنی آج کس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اگلی جس گوت کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا نام کمنٹ میں مینشن ضرور کر دیں شکریہ